بجا کے نکلتی ہے اوریجنل اور جنون آپ لگا لیں یہاں ایچ بی برینڈ لگا لیں کوالٹی اچھی ہو تو آپ کی گاڑی کا کام دوبارہ نہیں نکلے گا دس سال آٹھ سال چلنے کے بعد یہ ویپوریٹر کھل جاتا ہے گاڑی کا اور جو آپ نیا ڈالتے ہیں وہ صرف دو مہینے تین مہینے ہاتھ چھ مہینے نکالتا ہے تو یہی لوکل پروڈکٹ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی گاڑی کے اندر اچھی پروڈکٹ یوز کریں میں آپ کو جو مینشن کرتا ہوں آپ ایچ بی برینڈ یوز کر لیں اس کے علاوہ ادھر برینڈ جو کہ اچھی کوالٹی میں ہے وہ آپ نے یوز کرنے ہیں اس سائیڈ پہ کولنگ آ رہی ہے اس سائیڈ پہ کولنگ نہیں آ رہی یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں اگر آپ کے ویپوریٹر جو کہ میں آپ کو بھی چیک کرواتا ہوں اچھی کوالٹی کا نہیں لگا ہوگا تو آپ کی گاڑی کی کولنگ اچھی نہیں ہوگی اس کے اندر اس کے ساتھ کا ویپوریٹر یوز ہوا ہے جو کہ بڑھتی ہوئی گرمی میں آپ کی گاڑی کو تپریٹر زیادہ ہونے کے ساتھ کولنگ بھی چھوڑ جائے گا اور اچھی کولنگ بھی نہیں کرے گا چودہ سراغ ہیں اس کے ویپوریٹر کے اندر اور یہ ویپوریٹر لگانے سے گاڑی کے اندر جو دونوں سائیڈوں پہ کولنگ ہے وہ اچھی ہوگئی آپ ایچ بی برینڈ یوز کر لیں اس کے علاوہ ادھر برینڈ جو کہ اچھی کولنگ میں ہے وہ آپ نے یوز کرنے ہیں بڑھتی ہوئی گرمی میں نہ کہ کسٹمر پریشان ہے کسٹمر کے ساتھ ساتھ گاڑی ہود پریشان ہے کہ یہ کولنگ کیوں نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ جانتے ہیں آج اس ویڈیو میں کس وجہ سے آپ کی گاڑی کولنگ کرتی ہے کس وجہ سے نہیں کرتی اور ایک سے دو مہینے کے بعد آپ کی گاڑی کا کام ہونے کے بعد پھر دوبارہ کولنگ چھوڑ جاتی ہے یہ ایک اہم وجہ اس وجہ کو سامنے رکھ کے میں نے تحقیق کی تو تحقیق کرنے کے بعد کیا ثابت ہوا اس گاڑی کا کام دو مہینے پہلے ایک ورکشاب سے ہوا کیا معاملہ ہے اس سائیڈ پہ اس کی کولنگ کم ہے دوسری سائیڈ پہ کولنگ اچھی ہے وجہ کیا ہوئی اس گاڑی کا اوائپوریٹر جو اندر اس جگہ پہ لگا ہوتا ہے وہ ہو گیا لیک لیک ہونے کے بعد اوائپوریٹر چینج کیا گیا تو چینج کرنے کے ٹھیک ڈیر سے دو مہینے کے بعد کسٹمر نے کمپلین کی کہ یار یہ میرا مسئلہ آ رہا ہے تو وہ واپس ہی شاپ پہ گیا دوبارہ معاملہ وہ کیا نکلا آہرکار اس سے کسٹمر نے کام نہیں کروایا تو کسٹمر شریف آٹو پہ آتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں اس سائیڈ پہ کولنگ آ رہی ہے اس سائیڈ پہ کولنگ نہیں آ رہی یہ دو وجہ آتا ہو سکتی ہیں اگر آپ کے ورکشاب میں آپ کو بھی چیک کرواتا ہوں اچھی کوالٹی کا نہیں لگا ہوگا تو آپ کی گاڑی کی کولنگ اچھی نہیں ہوگی جس طرح یہ ایویپوریٹر میں نے کسی اور گاڑی کے میں نے اوپن کی ہے آپ کے سامنے آپ کو دکھانے کے لیے کیا دیکھتے ہیں جب گاڑی کی ایک سائیڈ پہ کولنگ آ رہی ہے دو سائیڈوں پہ کولنگ آ رہی ہے دو سائیڈوں پہ نہیں آ رہی ہے تو کیا معاملہ نکلتا ہے کمپنی کا نام نہیں بتاؤں گا اور کن کن پروڈکٹ میں آپ پاکستان میں کس طرح کی پروڈکٹ یوز ہو رہی ہیں آج آپ کے ساتھ یہ بھی شہر کرتے ہیں آپ کو چاہیے کہ اچھی کمپنی کی برینڈ یہ چیز استعمال کریں تاکہ آپ کو دوبارہ کام نہ کروانا پڑے ان میں یہ چار قسم کے میں نے برینڈ رکھی ہوئے ہیں برینڈ کسی کے بھی آپ کو نام نہیں بتاؤں گا جو کہ ٹھیک نہیں ہے اچھے برینڈ کا نام آپ کو بتائیں گے تو یہ گاڑی سٹارٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس گاڑی کی سلیوشن کیا ہے اور کس طرح یہ گاڑی ٹھیک ہو سکتی ہے تو کسٹما نے ویپوریٹر چینج کیا جیسے اس نے نام دیا تو میں نے ویپوریٹر چینج کیا اس کے دو مہینے کے بعد میری گاڑی اس طرح مسئلہ کرنا شروع ہو گئی پہلے کیا مسئلہ تھا گاڑی کی حصی کی گیس لیکی جو ہو گئی تھی آر سال چلنے کے بعد یہ معاملہ پیش آیا تو ہم نے کیا کیا اس کا جب چیکنگ کی تو کیا نظر آیا تو جب ویپوریٹر کھول گیا ہم نے چیک کیا تو کیا نظر آتا ہے اس کے اندر ویپوریٹر جو چینج کیا گیا اس کا اریجنل چودہ نالی والا ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا نظر آتا ہے یہ اریجنل یہ ہے کرولا کا ویسے ویپوریٹر آپ کو دکھانے کے لیے کٹ دیا ہوا ہے اس کے اندر چودہ نالی ہیں اور سیم اسی طرح کا ویپوریٹر باہر سے دکھنے میں ایک جیسے ہی ویپوریٹ ہے بارال اندر سے آپ کو چیک پرواتے ہیں اس کی اگر چودہ نہ لی ہیں تو اس کی دس نہ لی ہیں آپ کاؤنٹ کرواتے ہیں ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو دس دس نہ اس کے ہیں اور چودہ اس کے ہیں اسی طرح اگر آگے چلتے ہیں تو اس طرح دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی کاؤنٹ کریں ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو دس اس کے اندر دس سراہ ہیں اس کے اندر بھی دس سراہ ہیں اس کے اندر اس کے ساتھ کا ویپوریٹر یوز ہوا ہے جو کہ بڑھتی ہوئی گرمی میں آپ کی گاڑی کو ٹپریٹر زیادہ ہونے کے ساتھ کولنگ بھی چھوڑ جائے گا اور اچھی کولنگ بھی نہیں کرے گا اور ایک سائٹ پہ کولنگ دے گا دوسری سائٹ پہ کولنگ نہیں دے گا اس کے ساتھ آمان جاتے ہیں اس برینڈ کے اوپر یہ برینڈ آپ کو چیکٹر ہاتے ہیں اس برینڈ کا نام بھی آپ کو بتائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ چودہ سراغ ہیں اس کے ویپوریٹر کے اندر اور یہ ویپوریٹر لگانے سے گاڑی کے اندر جو دونوں سائٹ پہ کولنگ ہے وہ اچھی ہو گئی بجہ کے نکلتی ہے اوریجنل اور جینون آپ لگا لیں یہاں ایس بی برینڈ لگا لیں کوالٹی اچھی ہو تو آپ کی گاڑی کا کام دوبارہ نہیں نکلے گا دس سال آٹھ سال چلنے کے بعد آگے ویپوریٹر کھل جاتا ہے گاڑی کا اور جو آپ نیا ڈالتے ہیں وہ صرف دو مہینے تین مہینے ہاتھ چھ مہینے نکالتا ہے تو یہی لوکل پروڈکٹ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی گاڑی کے اندر اچھی پرادکٹ یوز کریں میں آپ کو جو منشن کرتا ہوں آپ ایچ بی برینڈ یوز کر لیں اس کے علاوہ ادھر برینڈ جو کہ اچھی کوالٹی میں ہیں وہ آپ نے یوز کرنے ہیں یہ برینڈ کے میں نام نہیں آپ کو بتاؤں گا اور مجھے خود نہیں معلوم کہ یہ کن کن برینڈ کی یہ ویپوریٹر ہیں برحال آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے جب بھی ویپوریٹر یوز کرنا ہے ایچ بی برینڈ کا یوز کرنا ہے مائکرو ملٹی کیڈنسر یوز کرنا ہے مائکرو ملٹی میں اگر یہ آپ دو چیزیں اچھی کوالٹی میں یوز کرتے ہیں اور کمپریسر آپ کی گاڑی کا نیو لگ جاتا ہے تو آپ کی گاڑی کے ایسی کی لائف جیسے اریجنل ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آپ جب بھی اپنی گاڑی پیسے لگاتے ہیں مثلا آپ نے اگر دس ہزار لگایا ہے تو آپ اس کی جگہ پہ بارہ ہزار لگا لیں اگر آپ بارہ ہزار لگائیں گے تو آپ کو چھے مہینے بعد دوبارہ اسی کا کام نہیں کروانا پڑے گا اگر آپ دس ہزار بارہ ہزار والے جگہ پہ دس ہزار لگائیں گے تو آپ کو یہ لوکل پروڈک یوز کریں گے جو کہ آپ کی گاڑی کے کولنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی گاڑی کا کمپریسر بھی خراب ہوگا آپ کی گاڑی کا کڈنسر بھی خراب ہوگا اور کمپریسر جب زور لگائے گا اچھے طریقے سے ایسی کولنگ نہیں کرے گا تو آپ خود پریشان ہوگے کیونکہ آپ نے چند دن پہلے تو ابھی پیسے لگائے ہوں گے جس طرح اس کسمن نے لگائے کافی زیادہ پیسے لگانے کے بعد ان کو یہ ملوم ہوا کہ ہماری گاڑی کے اندر یہ فال دوبارہ آنا شروع ہو گیا گاڑی کولنگ چھوڑنا شروع ہو گیا تو ابھی ہم نے اس گاڑی کا ویپوریٹر جب کھولا تو اس کے اندر لو کوالیٹی کا ویپوریٹر یوز تھا تو کسٹمر کو بتایا کریں کہ آپ کی گاڑی کے اندر یہ ویپوریٹر لگے گا اچھی کوالیٹی کا اس کا یہ فیدہ ہوگا کہ آپ کو دو سے تین مہینے کے بعد دوبارہ نہیں اوپن کروانا پڑے گا اگر اوریجنل لگائیں یا ایٹوی برینڈ لگائیں گے تو آپ کو ریزلٹ اچھا ملے گا دکھاتے ہیں آپ کو جی ابھی سٹارٹ کر کے ان گاڑیوں کے اندر جو زیادہ تر مین فالٹ آتے ہیں وہ آتے ہیں ان کے کولنگ کے تو اسی طرح بڑھتے ہیں گرمی میں جب آپ یہ چیزیں اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی گاڑی کا ایسی کا کام دوبارہ نہیں کروانا پڑے گا ابھی میں نے ایسی آن کر دیا جی ابھی تھوڑی دیر میں گاڑی کا آپ کو بیک پریشر دکھاتے ہیں کبراہ سا رننگ میں ہو جائے تو پھر اس گاڑی کے اس وقت بیک پریشر چالیس کے نیچے نیچے ہے اس کے اندر ہم نے مائکرو ملٹی ایچ بی میں کرننسل لگایا اس کے بعد ہم نے اس کے مائکرو ملٹی میں اس کی ایویپوریٹر چینج کیا اور ابھی کسٹمر اس طرح مطمین ہے گاڑی کی کولنگ اس طرح زبردست گاڑی کی کولنگ کو اچھی کرنے کے لیے اپنی گاڑی کے اندر اچھی پراؤڈک اور آپ کی گاڑی پلاس ٹیمپریچر میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گاڑیاں پلاس ٹیمپریچر بہت گرمی ہیں دن کے وقت کولنگ اچھی نہیں کرتا رہا آپ کو زبردست شاہ کولنگ کرتا ہے ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی گاڑی کا کڈنسر جو ہوتا ہے جو کہ مائکرو ملٹی میں میں ابھی آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ کیڈنسر ہے جی اس گاڑی کا تو یہ کیڈنسر جو ہے یہ دیکھیں اگر یہی کیڈنسر آپ مائکرو ملٹی میں لگاتے ہیں نا یہ ابھی اس گاڑی کا ہے تو یہ مائکرو ملٹی میں اگر لگاتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ حراب نہیں ہوتا دوسرے نمبر پہ یہ اس کی ائر کی سرکولیشن درہ اچھی ہو جاتی ہے جس سے آپ کی گاڑی کی کولنگ پورٹی فائی پلاس ٹمپریچر میں بھی حراب نہیں ہوتی اگر آپ چاہتے ہیں اپنی گاڑی کی کولنگ اچھی کرنا اچھی کولنگ لینا تو آپ پورٹی فائی پلاس ٹمپریچر میں بھی کولنگ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھی پروڈکٹ ایچ بی کے اندر یا اریجنل کے اندر یوز کرنی پڑے گی آل شریف آٹو کے یہ بھائی لکشن ان کار ایسی گجنا والا روڑ جناچوں کا افضہ بات تو آج کی ویڈیو تھی ایچ بی کی پروڈکٹ جو کہ اچھی ہے وہ آپ کو یوز کرنے کے لیے گائیڈ کیا ہم نے تو گائیڈ اس لیے کیا کیونکہ یہ پروڈکٹ ہمیں اس کا ریزلٹ اچھا مل رہا ہے اس لیے آپ کو ان کا بتا رہے ہیں کہ آپ دوسرے برینڈ سے دو خانہ تھیں ایچ بی یوز کریں گے تو آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا آل شریف آٹو کے یہ بھائی لکشن اینکار ایسی ان میکیریکل ہجرہ والا روڑ جناچوں آبید آباد اللہ حافظ